موسیقی نمشکار اروناچل سماچار میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں یارامتہ سنگھانگو آئیے بولیٹر میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں مخص سماچار کینڈی پریٹر اور سنسکرطی منتری جی کشن ورڈی نے کہا پرسار یوچنا کے تحت پروتر راجے میں پریٹر چھتے کے وکاس کے لئے منجول کیے گئے دو سو کرو روپے گوہٹی میں پروتر راجے کے پریٹر منتریوں کے سمیلن میں شوو ورڈی نے کہا پریٹر کے وکاس سے بڑے گی سماجیک اور آردھے گتیوی دیا اروناچل پردیش اسٹاف سیلیکشن بارڈ نے ریکارڈ سو دنوں میں پوری کی گرڈیوٹ لیول یو ڈی سی بھرتی پرکشا اے پی ایس ایس بی کے سچیپ سنتوش کمارائی نے کہا تورید گتی سے نسپکشتا کے ساتھ گروپ سی کے پدوں پر بھرتی کرانا بورٹ کی پرادھمکتا آجادی کا امرید مہتسک کے تحت ایٹانگر اسٹھیت اندرا گاندی پارک میں فٹ انڈیا فریڈم رن کارگرم آئی جیت بوٹنیکل سروی آف انڈیا کی اٹانگر سیچھے تری اکائے سی آر پی ایف اور پاور گرید دوارہ سنڈک روپ سے آئی جیت اس دور میں بری سنکھیا میں لوگوں نے لیا حصہ کینڈیا پڑیٹن اور سنسکرتی مندری جی کشن رڈی نے کہا ہے کہ پرساد یوچنا کے تحت پروتر راجو میں پروتر چھتر کی وکاس کے لیے دو سو کڑو روپے منجور کیے گئے ہیں گوہاتی میں پروتر راجو کے پروتر مندریوں کے سمیلن کے دوران شروع رڈی نے کہا کہ چھتر میں پروتر کی وکاس کی سراہنہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سے سماجی اور آردھک گتیویدیا بڑھے گی اور اسثانی لوگوں کو روزگار کے آؤ سر بھی ملیں گے کینڈری پڑیٹر مندری نے کہا کہ پروتر راجو میں پڑیٹر چھتر سے جری سولہ پر یوچنا اپرساد یوچنا کے تحت چل رہی ہے ہاں گے پڑی ٹھے گی روزگیدیا ہے ڈویٹر ملے کچھترم بھینج بھینجر ویڈیوی شکریہ اکتر اولاد رکھائیں صورتی ہے رہارت بار میں ڈیوز پیدا کی اپنیم جانب نیموید اپنات طرف ڈیوز التود آخر ، موسیقی 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 پردھان مندری نرندہ موڈی نے کہا ہے کہ بھارت رکشہ سامگری آیا تک دیش کی چھوی کو ختم کر رہا ہے اور دنیا کے ایک مہتپون رکشہ نریاتک کی نئی پہچان بنا رہا ہے شیموڈی آج اتر پدیش کے علیگر میں راجہ مہدر پتاب سنگھ راجہ وشیوی دیالے کی آدھار شلہ رکھنے کے اوسر پر بول رہے تھے پردھان مندری نے کہا کہ آج دیش ہی نہیں بلکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ بھارت آدھونی گرینٹ اور رائیفل سے لے کر لڑاکوی ویمان ڈرون اور یودپوت اور انت توب کھانے کا نرمان کر رہا ہے پردھان مندری نے کہا کہ سرکار ان سو اتنتا سینانیوں کو سممان دیتے ہوئے یاد کر رہی ہے جنہیں اتحاس میں بھولا دیا گیا اور انہیں ان کا واسط وکستان اور سممان نہیں ملا شیموڈی نے کہا کہ یہ راجہ مہنر پتاب سین نے نہ کیول دیش کے آجادی کے لیے لڑائے لڑی بلکہ انہوں نے شکشہ کے چھیتر میں کافی کام کیا شیموڈی کے جیون سے ہمیں ادم میں اچھا سکتی اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے والی جیورتہ آج بھی ہمیں سکھنے کو ملتی تھے وہ بھارت کی آجادی چاہتے تھے اور اپنے جیون کا ایک ایک پل انہوں نے اسی کے لیے سمرپت کر دیا تھا آج دیش ہی نہیں دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ آدھونک گرنیڈ اور رائیفل سے لے کر لڑا کو بھی مان آدھونک ڈرون یودھ پورت یہ سب بھارت میں ہی نرمیت کرنے کا ابھیان چل رہا ہے بھارت دنیا کے ایک بڑے دیفنس ایمپورٹر کی چھبی سے باہر نکل کر دنیا کے ایک اہم دیفنس ایکسپورٹر کی نئی پہچان بنانے کے سنگلپ کے ساتھ آگے پڑھ رہے ہیں مکہ منتری پیما خاندو اور کینڈری کانون منتری کرون رججو نے نئی دلی میں کینڈری گرام ان وکاس منتری گری راج سنگھ سے مل کر عرون آچل پردیش میں گرام ان وکاس اور پنچائت سے سمبندت بیون وشیوں پر چرچہ کی شویخ خاندو نے عرون آچل پردیش میں پردھان منتری گرام سرک یوچنا کو لے کر شویخ سنگھ سے ورسٹری چرچہ کی اور پردیش کے سوی گاؤں کو سرکوں سے جوڑنے اور ان کی مرمت کے لیے منترانے دوارہ جاری کی جانی والی دھن راشی پر بھی بیچار بھی ماش ہوا مکہ منتری نے راجہ کی بھگھولک پرستیتیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کینری مدری سے پی ایم جی ایس وائی کی شرطوں میں دھیل دینے اور دھن راشی آون ٹیٹ کرنے کا انرود کیا عرون آچل پردیش سٹاف سیلیکشن بورڈ کے سچیف سنتوش گمار رائے نے کہا ہے کہ تورید گتی سے نسپکشتہ کے ساتھ گروپ سی کے پدوں پر بھرتی کرانا بورڈ کی پرادھ مکتا ہے انہوں نے بتائی کہ اس بار گریجویٹ لیول بھرتی پرکشہ کے تحت یو ڈی سی کے پدوں کے لیے بھرتی پرکریہ ریکارڈ سو دین کے بھی تر پوری کی گئی ہے شیر رائے نے کہاں کہ سرکار کی بیون بیوہا کو دوارہ جاری کی جانے والے رکھت پدوں پر بورڈ پاردر شیٹا کے ساتھ بھرتی کرانے کے لیے پرتیبت ہے پوری کی پوری ایپی ایس ایس بی کی جو ٹیم ہے اس نے ایک ریکارڈ بنایا ہے kind of in the way کی ہم نے پورا کا پورا جو examination cycle ہے وہ ہم نے hundred days کے اندر میں complete کیا ہے جو کی اپنے آپ میں ریکارڈ ہے آپ اگر دیکھیں گے تو اس exam کا جو advertisement ہے وہ ہم نے ایک جون کو نکالا تھا اور ایک جون سے پچیس جون تک اس کا application form invite کیا گیا and exam written exam was conducted on first of august first of august کو ہم نے written exam کر آیا اور اس کا جو skill test ہے وہ ہم نے کر آیا جو 9th September کو اور 10th September کو ہم نے final result دے دیا تو یہ total period ہے advertisement نکالنے سے جو ایک جون سے لے کے اور یہ جو آپ کا دس ستمبر تک کا ہے تو پورا کا پورا hundred days کے اندر میں ہی جو entire examination cycle وہ ہم نے complete کیا ہے آج ہندی دیوس ہے آجادی کی بات 14 ستمبر 1949 کو بھارتیا سنویدان صبح میں دیو ناغری لیپی میں ہندی کو راشے کی آدھکارک بھاشا کے روپ میں سویکار کیا تھا تتکارین پردھان منتری شریف جواہاں لال نہروں نے 1953 سے پورے دیش میں 14 ستمبر کو پرتیورش ہندی دیوس کے روپ میں منانے کی گھوشنا کی پردھان منتری نرندہ موڈی کینڈرے گرہی منتری عمیش شاہ کینڈرے سوچنا ایون پرسارن منتری انوراک تھاکور اور انوناچل پدیش کے مکہ منتری پیما خاندوں نے ہندی دیوس پر بدائی دی ہیں کینڈرے گرہی منتری عمیش شاہ نے کہا ہے کہ دیش کو اتپادن اور ویوسائی کے چھیتر میں آتمنیر بھر ہونے کے ساتھ ساتھ بھاشاؤں میں بھی آتمنیر بھر بننا ہوگا نئے دلی میں ہندی دیوس پر آئیو جی تیک سماروں میں شویش شاہ نے کہا کہ دیش اپنی بھاشاؤں کے معاملے میں آتمنیر بھر نہیں ہوگا تو آتمنیر بھر شبد کا کوئی اردھ نہیں رہ جائے گا انہوں نے وشواس دلائے کہ سرکار دیش کی سبھی بھاشاؤں کو سنوکشن دے گی انہیں ادھک سرل اور لوگ پیر بنائے گی شویش شاہ نے کہا کہ سو دیسی سو بھاشاؤں اور سو راچ یہ تین شبد سوعتنتتہ سنگرام کے مخے ستھم تھے گریماتری نے کہا کہ سبھی لوگ وشیش کر یوہ پیری سو بھاشاؤں کو مشبوط بنائے گریماتری نے جور دے کر کہا کہ ہندی دیوس بھاشاؤں کو سنوکشن اور بڑھاوا دینے کے سنبت میں جو کچھ بھی کیا گیا اس کا اقلن کرنے کا اوثر دیتا ہے آجادی کا امرت محصف کے تحت آج ایٹانگرستیت اندرہ گاندی پارک میں فٹ انٹیا فریڈم رن کارکر میں آجاد کیا گیا بوتانیکل سروی آف انڈیا کی ایٹانگرستیت چیتری اکائی سی آر پی ایف اور پاور گرید دوارہ سنگی گروپ سے آجاد اس دور میں باری سنکھیا میں لوگوں نے حصہ لیا اس اوثر پر بوتانیکل سروی آف انڈیا کے ورشت ادکاری وی کے رابط سی آر پی ایف کے کماند ڈاکٹر ایس ایس کالاش پاور گرید کی ایکسیکیوٹیب ڈاکٹر بی شیکر سہیت کئی ادکاریوں نے فٹ انڈیا فریڈم رن میں حصہ لیا اور لوگوں سے سو سبحارت کی پری کلپنا کو ساکار کرنے کے لیے نیامیت یوگ اور انجہ ویویام کرنے کے اپیل کی فٹ انڈیا میسن پروگرام اورگنائز کیا جا رہا ہے اس کی انترگت ہمارا جو دیپارٹمنٹ اپی آر سی جو انہا چرپ دیس ریجنل سینٹر ہے وہ ایک ریس کا اورگنائز کر رہے ہیں دو کلومیٹر کا اور اس میں سی آر پی ایف اور پاور گریڈ انڈیا کے کالیوریشن میں یہ پروگرام آئیو جت کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی میں بتانا چاہوں گا کہ ہیلت ہیز ویلت ہید ہمارا ہیلت اچھا ہے تب ہی ہم اپنا آؤٹپوٹ اچھا دے پاتے ہیں تو اسی موٹو کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس طرح کا پروگرام ہم اورگنائز کر رہے ہیں سپورٹس ایفیئرز اور یوٹ ایفیئرز ہے اس کے تحت ہی ارگنائز کیا جا رہا ہے فیٹ انڈیا فریڈم رن جس کا کی بیسک موٹو ہے کہ جتنا بھی لیجنیس ہے او بیسٹی ریلیٹڈ ڈیجیزیس ہے اس سے مطلب سب کو راہت ملے سانسط تپرگاؤں بیدھا ایک چاو جگنو نامچوم سہید بھاچپا کے کئی سدسیوں نے آج تیراب جلی کے کھونسا میں کیدر اور راجس سرکار کی وکاس پر یوٹ ایفیئرز کی پگتی کی سمیشہ کی پردہان مندری کاریال کے دشاندردیش کے انرو بھاچپا دل نے جلہ اسپتال کھونسا پی ایس اے میڈیکل اکسیجن پلانٹ اور کوویٹی کا کرنکی ستھیتی کا جائے جا لیا انہوں نے لانگ دنگ اور تیراب جلے میں پردہان مندری گریب کلیان یوٹ ایفیئرز کے تحت لابھارتیوں کو دی جانے والے مفت راشن کے وطرن کا نورکشن کیا بھاچپا پردہان مندل نے چینید لابھارتیوں کو پی ایم گریب کلیان یوٹ ایفیئرز کی انترگرد مفت راشن میں وطرن کیا اندیا سے اسپیشلی پی ایموں سے ہر میمبروں پرلیمنٹ کو یہ ریسپنسیملیٹی دیا گیا ہے کی پی ایم کیار سے جو ہر دسپک ہسپیٹل میں اکسیجن پلانٹ جو لگانا تھا کو لگایا کیا نہیں لگایا یہ استیتاس دیگنا ہر میمبر پرلیمنٹ کو ریسپنسیملیٹی دیا دیش بھر میں پچھلے چوبیس گھنڈے میں کوویٹ کے پچیس ہزار سادک نئے اماملے درج کی گئے اور سینٹیس ہزار سادک روگی سوست ہوئے اس دوران تین سو انتالیس روگیوں کی اس مہاماری سے موت ہوئی کی رسوہ سمدرالی کے انساری سمائے دیش میں کوویٹ کے کل تین لاکھ باسٹھ ہزار دو سو سات سکری ماملے ہیں اور ریکووری در ستانوے دشنگرہ پانچ آٹھ پرٹیشت ہو گئی ہے بھارتی آئیو ویگیا انساندان پریشت آئی سی ای ایم آر کے انسار اب تک دیش میں پچھ ہتر کروڑ بائیس لاکھ سادی کوویٹی کے لگایا جا چکے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں اٹھتر لاکھ چیاست ہزار سادی کوویٹی کے لگایا گئے ادھر اروناجل پدیش میں سو بار کو کوویٹ سنگرمن کے پچھ ہتر نئے ماملے سامنے آئے اور ارسط روگی سست ہوئے راجمی کوویٹ کی سکری مامل کی سنگیاں پانچ سو تیتیس ہے اور ریکووری در اٹھانوے دشنوے پانچ ایک پتیشت ہے سونبار کو کرونا جانچ کیلئے راجبھر سے چار ہزار چھپن سیمپل اقت رکیے گئے راجمی اب تک دس لاکھ چوالیس ہزار سیتیس کوویٹی کے لگایا جا چکے ہیں اور نون لاکھ 32,440 ٹھیک کے اپ لابد ہے گالو ویل فیر سوسائٹی جی ڈالیو ایس نے سونبار کو لوہ سینگ جلے کی ناری سٹیڈیم میں بھی میرے مددوں کو لے کر ایک ریلی نکالیں جی ڈالیو ایس نے راجس سرکار سے عرونا چل پردیش جلہ پنر گھٹن ویدھے کے تحت لوہر سینگ جلے کی سیمہ کو جلد نردھاریت کرنے اور اس جلے کو کاریرات بنانے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا آگرہ کیا یہ ہمارا دیگنیفائید گالو کمیونیٹی سمودھائی ہے تو ہم اپنے آپ کو دیگنیفائید مینر میں گورنمنٹ ہم اندرسل پریزنٹ کو ایکزیبیت کر رہا ہے کہ ہم بہت سالوں سے ہمارے مانگ فورا نہیں ہو رہا ہے تو اس مانگ کو ہم گورنمنٹ ہمارے ایکت کو بھی ابھی تک اپلیمنٹ نہیں کیا ہے ایک تیز لو تو اس کو لوگ کو ایکٹیویٹ کر دیجئے اور ہم کو لوار سے ہم کو امیڈیٹلی دے دیجئے دیجئے بھارت کا شاندار سوادھینطہ سنگرش آدھونک بیشو کے مہانتم سنگرشوں میں سے ایک ہے دردرشن سماشار دوارہ پر ساریت کی جا رہے ہیں آجادی کا سفر میں آج ہم بات کریں گے سوہتنطہ سینہ نے گری چیرلا حریصروتتم راو کی بارے میں حریصروتتم راو کی جیانتی ہے اُنکا جنم آج ہی کے دن 1883 میں کڑنول میں ہوا تھا بال گنگادھر تیلک اور بپین چندرپال کی ویچاردھارا سے پربھاویت راو بہت چھوٹی عمر میں ہی سوہتنطرطہ آندولن میں کود پڑے تھا میدھاوی چھاترو راو نے سن 1906 میں مدراز کرشن کالج سے ایم اے کیا تھا راجمنری کے شکشک پرشکشن کالج میں ہوئے اُنکے ایک بھاشن سے پال کے اُس ویچار اُتتے جگ بھاشن سے پریریت چھاترو نے اگلے دن کالج میں وندے ماترم لکھے ہوئے بیج پہن لیے وندے ماترم کالج کے تتکالین انگریز پرنسپل مارک ہنٹر کو یہ راس نہیں آیا اور انہوں نے چھاتروں کے تب تک کالج میں پرویش پر پابندی لگا دی جب تک وہ اس بیج کو ہٹا نہیں لیتے لیکن چھاتروں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا پرنسپل نے چھاتر نیتا راو کو کالج سے برخاست کر دیا سن 1908 میں راو نے سوراج جنامہ کے ایک تیلگو ساپتہ ایک سماچار پتر شروع کیا انہوں نے پترکہ میں پرکاشت اپنے لیکھوں کے ماتھیم سے انگریزوں کی نیتیوں کی آلو چنا کی انگریزوں نے خوشنا کی کہ راو کا لیک وپریت بدھی راجت دروہ ہے اور اس آروپ میں انہیں تین سال کے لیے جیل کی سزا سنا دی گئے راو نے کئی پترکہوں اور اخباروں کا سمپادن بھی کیا جن میں سے پرموک رہے آندھرکیسری, نویوگم آندھرپترکہ, ماتریزیوہ آندھرورتھا اور پنچائتی راجیم آندھرپترکہ کے پہلے سمپادک کے روپ میں نامیت راو راشتر کے لیے کھڑے رہے انہیں تیلگو پترکاریتا کا پرموک ستمب ہونے کا سممان بھی حاصل ہے ارونہ چل سماچار کے آج کے انکھ میں اتنا ہی جانے سے پہلے آپ سے بھی سندھرورت ہے کہ کووٹ نائٹین کے دشاہ ندیشوں کا پالن کریں ہمیشہ ماس لگائیں بار بار ہاتھ ہوئے اور شورسل دسٹنسنگ کے نیر مقومانے کرونا مہماری سے بچاپ کے لیے آپ کا ویکسن لگوانا بھی جروری ہے اگر آپ ویکسن لگوانے کے پاتھ رہے تو جرور لگوائیں ہم کل پھر حاضر ہوں گے ارونہ چل اور دیش دنیا کی خبروں کے ساتھ چلتے چلتے آپ کو بتا دیں اب ارونہ چل سماچار ہمارے یوٹیوب چینل دیدی نیوز پر بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھتے رہے ہیں نمسکار موسیقی